بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ ترجمہ دیکھی ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ فَلَا تَخْشَوْهُمْ سَوْا اُن کا کچھ خوف نہ رکھو اُن کا کچھ خوف نہ رکھو یعنی جو تم سے حجت کرتے ہیں وَخْشَوْنِ اور میرا خوف ہی رکھو وَلِئَ اُتِمَّ نِعْمَتِ عَرَيْكُمْ اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں وَلَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو سوصیر دیکھئے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ یہاں سے اس سے پہلے اِلَّتِ تَحْوِيلِ قِبلَةِ ایک بیان ہوئی تھی اور اس کا جو ایک اجمالی بڑا جواب تھا کہ تاکہ یہ لوگ آپ پر حجت قائم نہ کر سکیں مشرقین اس لیے کہ جو کہتے تھے کہ یہ دین ابراہیمی پر ہے اب اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اور یہود کہتے تھے کہ یہ ہماری قبلے کی طرف تو رخ کر کے نماز پڑھتا ہے لیکن ہمارے بڑوں کو برا کہتا ہے تو اس لیے تحویل قبلہ ہوا تو وہ آپ سے حجت قائم نہیں کر سکیں گے مگر ظالم لوگ پھر بھی اس طرح کچھ کریں گے تو فلا تخشوہم تو آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے اور مجھ سے ہی ڈرنا ہے فلا تخشوہم تخافو جدالہم فی تولی علیہ تو آپ نے ان کی جدال سے خوف نہیں کھانا فی تولی علیہ کس چیز میں جدال کریں گے محل جدال فی تولی علیہ اس قبلے کی طرف پھر جانے میں آپ سے لڑیں گے جدال کریں گے آپ کو اور تکلیف پہنچائیں گے وقشو نہیں مجھ سے ہی ڈرو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بات کیا ہے کہ بس ڈر کے بندہ بیٹھا رہے کچھ بھی نہ کریں نہیں اللہ تعالیٰ کی احکام کو مانے اللہ تعالیٰ کی حکموں کی تعمیل کریں ایک اور علت ہے تحویل قبلہ کی تحویل قبلہ کی ایک اور علت بیان ہو رہی ہے ترجمہ دیکھے تمام کرو امنی نعمتوں کو تم پر عطفن علا لی اللہ اکونا اس کا لیل اللہ اکونا کی اوپر عطف ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم اس لی ہوتا تھا کہ لوگ آپ پر حجت قائم نہ کر سکے اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی نعمت آپ کی اوپر تعم کر دیں ہماری نعمت آپ کی اوپر پوری ہو جائے گی اور اس خانقابہ کو قبلہ بنا کر اس نعمت کا اتمام ہم آپ کی اوپر کر دیں گے کہ پوری دنیا پوری جہان کے لوگ پر اس کی طرف امٹ کر آئیں گے جی صورت اتمام نعمت کیا ہے کہ ہدایت دینا دین کی بنیادی باتوں کی طرف ہم نے آپ کو ہدایت دی جس میں سے ایک تحویل قبلہ بھی ہے ایک قول یہ ہے کہ لئے اتمام نعمتی کا عطف لئے اللہ اکونا پر نہیں ہے بلکہ فلا تخشو ہم پر ہے مجھ سے ہی ڈرو کسی اور سے نہیں ڈرو تاکہ پھر میں تمہاری نعمت تم پر تعم کر سکوں اور تاکہ میں ہدایت اور تاکہ تم ہدایت پاس سکو اور الحق حق راستے کی طرف اب عزیز طلبہ یہاں تک جو دو تین آیت بیان ہوئی ہے اس میں تحویل قبلہ کی علت حکمت بیان ہوئی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو تین آیتوں میں کیا کیا علت بیان ہوئی ہے اس کو ایک نظر ڈالیں اس پر ذرا تو تحویل قبلہ کی علت کیا ہے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما جو کہ ایک وجہ تھی ایک علت تھی کہ آپ کی خواہش تھی آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ہم نے قبلہ کو پھیر دیا آپ کیلئے اور اللہ نے فرمایا قلل اللہ المشرق والمغرب مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کی ہے تو جس طرف چاہے آپ کو حکم دیں اس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو یہ تو دو تفصیلی علتیں اور جواب تھی ان دو آیاتوں میں کچھ علتیں بہم ہوئی ہیں پہلے ایک علت یہ ہے کہ ہر قوم کا ایک الہدہ قبلہ ہوتا ہے اور وہ قوم اس قبلے کی اتباہ کرتی ہے تو اے مسلمانوں تم بھی اللہ کے حکم کے مطابق کعبہ کی طرف رخ کر کے کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھو تو جیسے اور قوموں کا کوئی قبلہ ہوتا ہے اور وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں حکم دیا کہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو پڑی کل لیو جہا تن ہوں مولیہا سے اسی علت کی طرف اشارہ ہے دوسری جو علت بیان ہوئی ہے وہ ہے تحویل قبلہ کا حکم اس لئے دیا گیا تھا تاکہ مشرقین اور اہل کتاب آپ کے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں مشرقین اور اہل کتاب آپ کے خلاف کوئی حجت قائم نہ کر سکیں اللہ یکون لنیاس علیکم حجہ مشرقین کیسے حجت قائم کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو دین ابراہیمی کے باتیں کرتا ہے ملت ابراہیمی کے باتیں کرتا ہے اور رخ بیت المقدس کی طرف کرتا ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ نہیں تھا تو یہ تو حجت قائم کرتے تھے پھر وہ اور اہل کتاب یہود کہتے تھے کہ ہمارے بڑوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے قبلہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑتا ہے تو تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تاکہ یہ لوگ حجت قائم نہ کر سکیں اللہ یکون لنیاس علیکم حجہ سے اسی طرف اشارہ ہے اور تیسری اللہ جو بین ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت کا اتمام کرنا تھا اس لئے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا وَلَيْوْتِمْ مَنِعْمَدِ عَلَيْكُمْ واپس سبق کی طرف چڑھ دیں کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ وَرَسُولًا مِنْكُمْ يَطْلُو عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَعْلَمْ تَقُونُوْتَ عَلَمُونَ ترجمہ دیکھئے اور جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بیجا اور وہ تمہیں باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے کَمَا أَرْسَلْنَا جیسے ہم نے جس طرح تم لوگوں میں سے ہم نے ایک عظیم الشان رسول بیجا رسولا منكم يَتْدُو عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا وہ ہماری آیاتیں اور احکام پڑھ پڑھ کر تم کو سناتے ہیں وَيُزَكِّيكُمْ اور جہالت سے تمہاری صفائی کرتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تم کو کتاب الہی والحکمتہ اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ باتیں بھی سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے یہ آیت کا ترجمہ ہوا کما ارسلنا جیسے ہم نے تمہیں پہلے رسول بیجا یہاں سے اللہ تعالی عبراہیم علیہ السلام کی اس وعدے کی اجابت کا بیان کر رہے ہیں کہ جیسے عبراہیم علیہ السلام کی پہلے دعا قبول ہوئی تھی پہلی دعا خانہ کعبہ سے متعلق ایسے ہم نے دوسری دعا بھی کی تھی کہ آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بیجنا جو ان کو کتاب پڑھ پڑھ کے سنائے اور ان کو حکمت کی باتیں بتا اور ان کا تسکیہ کرے اسی طرح ہم نے یہ دعا بھی قبول کر لی کہ مَا اَرْسَلْنَا مُتَعَلِّقُمْ بِعُتِمَّا اَيْ اِتْمَامًا کَا اِتْمَامِحَا بِعِرْسَالِنَا یہ اُتِمَّا یہ اُتِمَّا کے متعلق ہے ٹھیک ہے ترقیب بتا رہے ہیں مطلب کیا ہم نے کہا اَيْ اِتْمَامًا یعنی کہ جیسے کہ تام یعنی اس طرح تام کیا ہم نے آپ کی اوپر اپنی نعمت کو قَا اِتْمَامِحَا بِعِرْسَالِنَا جس طرح ہم نے اپنی رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اس کو تام کیا اسی طرح ہم نے باقی نعمتوں کو بھی تام کیا فِيْكُمْ رَسُولَ مِّنْكُمْ مُحَمَّدًا جی رسول کا مصداق کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا الْقُرْآنَ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا الْقُرْآنَ جی قرآن کہہ کے اشارہ کر دیا کہ آیات سے آیات تشریعیہ مراد ہے یعنی باقیدہ کتاب کی قرآن کی جو آیاتیں ہیں وہ پڑھ کے سناتے ہیں وَيُسَقِّقُ مِتَحِرُكُمْ مِنَ الشِّرْكِ وَشِرْكِ سے تمہارا تسکیہ کرتے ہیں وَيُعَلِّمُ قُمُ الْقِتَابَ اور کتاب کی تعلیم تمہیں دیکھتے ہیں الْقُرْآنَ مصداقِ کتاب وَالْحِکْمَتَا وَالْحِکْمَتَ کی مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ جو اس قرآن میں احکام ہیں اس حکمت کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے اور حکمت سے حجیتِ حدیث پر بھی دلیل ہے یہ حجیتِ حدیث کی ایک بہت بڑی دلیل ہے یہ حدیث بھی ایک حجت ہے باقاعدت جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اسی طرح سنت اپنی سنت قول و فعل سے اس کتاب کی تفسیل و معانی و اصلاح و رموض بھی بیان کرتے ہیں اور ان باتوں کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو اب اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفات بیان کی گئی ہے کتنی پانچ صفات اس کو دیکھتے ہیں عزیز طلوہ کمار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفتیں اور پانچ حصیتیں بیان کی ہے نمبر ایک آپ قرآن کی آیت لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں اتلو علیکم آیاتنا نمبر دو کتاب اللہ کے الفاظ کی کیفیت ادا مطالب و معانی اور رموض و اسرار سکھاتے ہیں یعلمکم الكتابہ سے اسی طرف اشارہ ہے اور عمرتین ہے کہ سنت و عصر حسنہ یعنی اپنے عمل سے قرآن کی صحیح تعبیر و تصویر پیش کرتے ہیں یہ وہ حجیت حدیث علمکم الكتابہ والحکمتہ میں اس کا بیان ہے ظاہری تعلیم کے ساتھ روحانی تعلیم کر کے اس کا تسکیہ بھی کرتے ہیں ایمان کا عقائد کا اعمال کا تسکیہ کرتے ہیں اور زکی کم سے اسی طرف اشارہ آیا اور نمبر پانچے کی وہ تمام امور جن میں لوگوں کو کوئی علم نہ ہو ایسے تمام امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی کرتا ہے و یعلمکم معلم دکون تعالی وہ ان کے ایسا کوئی حکم ہے جس میں کوئی بھی رہنمائی موجود نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی رہنمائی واپس آئے تر جمعے کی طرف فذکرونی اذکرکم کہہذا مجھے یاد کرو اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا واشکرولی ولا تکفرول اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو فذکرونی بس صلات و تسبیح جی صورت ذکر نماز کے ذریعے سے مجھے یاد کرو تسبیح کے ذریعے سے مجھے یاد کرو ونحوی اسی طریقے سے جو اور عبادات ہے سوم و صلح دیگر جتنی بھی عبادات ہے تو یہ صورتیں ہیں ساری اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا مطلب بیٹھ کے تسبیح شرف ہاتھ میں لے نہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر نماز کی ذریعے بھی ہوتا ہے تسبیح کی ذریعے بھی ہوتا ہے دیگر عبادات کی ذریعے سے بھی ہوتا ہے اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا قیل معنیہ اجازی کم بعض ذرات نے کہا کہ اس کا معنیہ ہے میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا تو اذکرکم اللہ تعالیٰ کیسے یاد کریں گے تو اس کی صورت بتائے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر جو تم کرتے ہو اس کا اچھا بدلہ دیں گے ٹھیک ہے اور یہ اذکرکم کے حوالے سے ایک حدیث بھی بیان کی ہے صاحب جرللین نے جو کہ بخاری مسلم دونوں میں ہیں بڑی حدیث ہے فی الحدیث عن اللہ ہے حدیث قدسی میں ہیں من ذکرنی فی نفسی جو اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے ذکرتو ہو فی نفسی تو میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں ومن ذکرنی فی ملئن اور جو کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے ذکرتو ہو فی ملئن خیر من ملئئی تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں یعنی صحابہ کی جماعت میں تو یہ حرولہ والی حدیث ہے اتیتو ہو حرولہ اگر میرے ایک طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں تو روایہ میں شہر روایت ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہے وَاشْكُلُوا لِي اور میرا شکر ادا کرو نعمتی بالطاعت میری نعمتوں کا شکر ادا کرو کس طرح صورت شکر بالطاعت میری اتاعت کر کے ٹھیک ہے تو یہ شکر بالجانان اپنے اعمال اپنے افعال کے ساتھ شکر ادا کرنا اتاعت کر کے اللہ تعالی کے والا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو بن معاستیت کی ذریعے یہ صورت کفر اور بتا دیا کہ اس سے کفر اقیدی والا کفر مراد نہیں ہے بلکہ عملی کفر مراد ہے یعنی کہ کفران نعمت نہ شکری کرنا مراد ہے آگے چلئے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو اے ایمان والو استعین و مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے ان اللہم عصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والو کے ساتھ ہے یہاں سے بیان اس چیز کا ابھی شروع ہو رہا ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو مشرقین یہود اہل کتاب جتنی بھی تھے ست کو موقع مل گیا اسلام کی اوپر احتراز کرنے کا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا تو اب مسلمانوں کو تسلی اور اس کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بتایا کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں نقصان بھی پہنچائیں گے کوششی بھی کریں گے رکاوٹی بھی پیدا کریں گے تم نے کیا کرنا ہے تم نے اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے صبر کے ذریعے نماز کے ذریعے کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہی ہوتے ہیں جی تو استعینو عالی آخرت اللہ تعالی سے مرد طلب کرو آخرت کی اوپر یعنی آخرت کے بارے میں اللہ تعالی سے مرد کرو کہ آخرت میں اللہ تعالی تمہاری مرد کریں گے بس صبرے صبر کے ذریعے عن الطاعت والبلائے اتعاد کی اوپر صبر کر کے اور مصیبتوں کی اوپر صبر کر کے کیونکہ اتعاد تو یہ تھی کہ تحمیل قبلہ کا حکم نازل ہوا ہے تو اب اس کی اتعاد کرنی ہے لیکن مشکلات مشکل ہے ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا ہے اس لئے اس اتعاد پر صبر کر کے عمل کرو بس اور بلائے اور مصیبت بھی آئے گی کہ اعتراض کرنے والے بہت اعتراض کریں گے لیکن اس کی مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرنا ہے صبر کرنا ہے آپ نے مجال آنا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ تین اقسام کی طرف بھی اشارہ ہے صبر کی کتنے قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں صبر عن المعاسیہ گناہوں کی اوپر صبر کرنا گناہ کرنے کا دل کرتا ہے لیکن انسان گناہ کی طرف نہیں جاتا نمبر دو یہ صبر علا طاعت کی اوپر عمل کرنا کہ اتعاد میں مشکل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی احکام مجال آنے میں مشکلات پیش آتی ہے لیکن منہ صبر کر کے اس کو بجاہ ہی لائے اور نمبر تین صبر علا بلا یا صبر علا المصیبہ جس کو کہتے ہیں کہ مصیبت کی اوپر صبر کرنا بلا کی اوپر صبر کرنا جو عام ہمارا فہم معاشرے میں استعمال ہوتا ہے کہ صبر سے کام لو تو مصیبت آ جائے کوئی فوت ہو جائے کوئی بڑی مصیبت آ جائے کسی کے اوپر تو انسان جب صبر کرتا ہے صبر انتصدمت الاولا یہ وہ علا صبر ہے تو اس کو صبر علا البلا یا صبر علا المصیبہ کہتے ہیں تو یہ صبر کی تین اقسام ہیں صبر علا الماسیہ صبر علا الطاعہ صبر علا البلا یا صبر علا المصیبہ ٹھیک ہے وَالصَّلَاتِ خَسْصَحَابِ ذِكْرِ بِتَقَرُّ رِحَا وَعَظَمِهَا سوال ہوتا ہے کہ نماز کا ہی ذکر کیوں کیا اور بھی تو عبادات ہے روزہ ہے اور بہت ساری عبادات ہے تو نماز کا ذکر کیوں کیا خص صحابی ذکرِ نماز کا ذکر خاص اس لئے کہ علی تکر روڑے ہا دو جواب دیئے ایک تو یہ کہ اس کا تقرار بہت زیادہ ہوتا ہے دن میں پانچ دفعہ ادا کرنی ہوتی ہے نفلی نمازیں بھی ہوتی ہے تحجد ہے دوسری نمازیں ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ وَعَظَمِهَا اور اس کی عظمت کی وجہ سے یہ بہت بھاری عبادت ہے بہت سکل عبادت ہے کہ مندہ باقاعدہ وضو کرتا ہے پانچ اخت الگ سے جا کے مسجد میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ شریک ہو کر نماز پڑتا ہے سکل بڑی عظمت والی عبادت ہے بہت بھاری عبادت ہے اس لئے اس کا الگ سے ذکر کیا اور نماز کی عظمت تو ویسی ہی واضح ہے اِنَّ اللَّهَ مَا سُحَبِرِي تو جب صبر کرو گے نماز کی ذریعے اور ان تینی چیزوں پر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا کے ساتھ ہے بلعونے اس کے مدد کر کے ان کے اس کے مدد کی ذریعے تو بلعونے یعنی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَوِیِلِ اللَّهِ عَوَاتَ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردان نہ کہو بَلْ اَحْيَا دراصل وہ زندہ ہے وَلَا قِلْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا ترجمہ ہو گیا تفسیر دیکھئے یہ آیت کا ربط ذرا سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی اوپر جو مشرقین اور یہود نے اعتراض اٹھایا تھے جو مشکلات کھڑے کر رہے تھے راستے میں اس پر صبر کا حکم دیا کہ صبر کریں اب یہ بتایا کہ اگر ان کے ساتھ شدمد ہو جائے اور اس میں کوئی مسلمان شہید ہو جائے تو ان شہیدوں کو پھر یہ نہ کہو کہ وہ مر گیا قتل ہو گیا وہ بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو عید ہے یہ بدریین کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر میں چھے صحابہ شہید ہوئی تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا تو فرمایا کہ ایسا نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ تو زندہ ہیں مرتدہ کا بیان ہے کہ وہ تو کہتے تھے یعنی تم ایسا نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں بل ہم احیاء ان کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہے سبزرنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں ہوتی ہیں تو جس جنت میں جہاں بھی وہ چاہے اڑ کر وہاں جا سکتے ہیں تو یہ حدیث برادکہ حدیث شریف میں اسی طرح آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے شہید کی فضیرت بیان کر رہے ہیں حدیث میں مرتبہ جو شہید ہوتا ہے اس کی روح کو سبزرنگ کے پرندے میں آپ توتہ سمجھ لیں اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ جنت کی سیر کرتا رہتا ہے جہاں بھی جاتا ہے وہاں جاتا رہتا ہے اور بڑی فضیلت ہے شہید کی ایک شہید کی فضیلت یہ بیان ہوئی ہے نصرہ یہ کہ وہ زندہ ہوتے ہیں احیاء انہوں ہوتے ہیں غزرین نے لکھا کہ ان کی ارواح اس طرح ہوتی ہے زندہ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ان کا قبر میں جو جسم ہوتا ہے اس کو بھی مٹی نہیں کھا سکتی ولیکن لا تشعور ہون لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے تعالی مونا ما ہم فی ہے یعنی تم جانتے نہیں ہو ما ہم فی ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور من الخوف کبھی خوف سے ورجوع اور کبھی بھوک سے ونقسم من الاموالے اور کبھی مالو جان من الاموالے والانفس والثمرات کبھی مالو جان اور پھلوں کی کمی کی وجہ سے تمہیں آزمائیں گے وَبَسْ شِرِ الصَّابِرِينَ اور جو لوگ ایسے حالت میں سبر سے کام لیں گے ان کو خوش خبری سنا دو وَرَنَا بُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَا الْخَوْفِ لِلْعَدُوِّ تو تحویل قبلہ سے جو یہود نے تمہارے اوپر یہود اور مشرقین کی طرف سے مسائب آئی ہیں اس کے علاوہ بھی مسائب آسکتی ہیں تاکہ کھرا اور کھوٹا واضح ہو جائے اور اس کے علاوہ بھی خوف اور دیگر جتنی بھی مسائب اور مشکلات ہیں وہ بھی آسکتی ہے اس کا بیان آگیا رہا ہے مِنَ الْخَوْفِ الْعَدُوِّ یعنی دشمن کا خوف جیسے تحویل قبلہ میں یہود اور مشرقین ہے وَالْجُوعِ اور بھوک الْقَهَد بھوک سے مراد قہد ہے اور مسبب کہہ کے سبب مرادیا ہے تو جب قہد ہوتا ہے اور مال کی فروانی نہیں ہوتی ہے مال نہیں ہوتا کھانے کی جیج نہیں ہوتی ہے تو انسان بھوکا ہوتا ہے بھوک لگ جاتی ہے تو سبب اصل میں قہد ہی ہے اس کا اور مسبب کہہ کے مسبب مرادیا ہے وَنَقْسِ مِنَ الْعَمْوَالِ اموال کو کم کر کے بِالْحَلَاقِ یعنی اموال کی کمی کیسی ہوگی کہ مویشی ہلاک ہو جائیں گے وَالْعَنْفُسِ اور جان کی بھی کمی کی وجہ سے یعنی کہ بِالْقَتْلِ لوگ بھی مر جائیں گے وَالْأَمْرَازِ کے اور قتل کی ذریعی کے ایک دوسرے وہ قتل کریں گے تو سورتِ نَقْسِ نَفْس ٹھیک ہے سورتِ نَقْسِ نَفْس کی تین سورتیں بیان کی ہے کہ قتل ہوں گے وَالْأَمْرَازِ اور بیمار ہوں گے وَالْمُوتِ اور مر جائیں گے وَالْثَّ مَرَاتِ اور پھلوں کی کمی کی ذریعی بِالْجَوَائِحِ جی آفات جوائح 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 جوائحتن کی جوائح یعنی آفات کی ذریعی اَيْنَقْتَبِرُكُمْ فَنَدُرَا تَصْبِرُونَ عَمْلَا یعنی ہم تمہارا امتحان لے کے دیکھیں گے کہ کون سبر کرتا ہے اور کون نہیں وَالشِّرِ الصَّابِرِينَ سبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے عَرَلْبَلَعِ بِالْجَنَّتِ یہ سبر عَرَلْمَعَسِعَ عَرَلْمُصِيبَة مراد ہے کہ مصیبت کی پر جو سبر کریں گے ان دماغ مصیبتوں کی وہ جو سبر کریں گے اس کو جنت کی بل جنتی خوشخبری سنا دیجئے ہم یہ وہ لوگی ہیں الَّذِينَ اِذَا اصابتَم جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے بلا ان کوئی بلا قَالُوا تُو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم تو اللہ ہی کے لئے جانے والے ہیں مِلْكًا وَعْبِيدًا مِلْقِیت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور عبیدن اور ہم بندے بھی اسی کے ہیں یہ فعل بنا معیشہ وہ ہمارے سے جیسا کرتا ہے کرنا چاہے کر سکتا ہے وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم تو اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں بس حضیٰ صلی اللہ آج کا سبق اتنا ہی آج کے سبق سے متعلق سوال یہ تحویلِ قبلہ کی ایک علت بیان کیجئے جو آپ کو یاد ہے اللہ تعالیٰ ہم جرالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ